بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قانون کو اگر سادہ شکل میں سمجھا جائے تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت جو مال بھی وہ چھوڑ کے جائیں گے چاہے زیادہ ہو چاہے کم اگر ان کے ذمہ کوئی قرض واجب ادا ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا اور اگر انہوں نے کوئی اپنے مرنے سے پہلے وسیعت کیے تو اس وسیعت کو بھی ادا کیا جائے گا وسیعت کے بارے میں عام طور پر یہ نقطہ نظر مانا گیا ہے کہ وہ ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وسیعت کے بارے میں ایک اور وضاحت بھی ہے اور وہ یہ کہ اگرچہ کہ وسیعت کسی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ رسا کی تقسیم تو خود اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے سوائے اس کے کہ کوئی وارث ایسا ہے کہ جس کو مرنے والا وسیعت میں بھی اس کی کسی ضرورت یا کسی خدمت کے پیش نظر وہ کچھ مزید حصہ دے کر جانا چاہتا ہے تو یہ وسیعت میں بیان ہوگا کہ اس وارث کو اتنا مزید مال اس کی خدمت یا اس کی ضرورت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ عرض بھی ادا ہو گیا اور وسیعت بھی دے دی گئی اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورسا میں تقسیم ہوگا ورسا کے معاملے میں ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ مرنے والا اگر مرد ہے تو اس کی بیوہ ہے اس کے والدین بھی زندہ ہیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو یوں ہوگا کہ بیوہ کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا جو بچ گیا ہے یعنی قرض کے اور وسیعت کی ادائیگی کے بعد والدین میں دونوں ماں اور باپ کو ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے حصہ ملے گا باقی جو مال بچ جائے گا وہ تقسیم ہوگا بیٹوں اور بیٹیوں میں ایسے کہ بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے حصے سے دگنا ہوگا یہ ایک سادہ شکل ہے اس میں ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے والا اپنے پیچھے بیوہ کو چھوڑ کے جائے اور والدین کو چھوڑ کر جائے اور اس کی بیٹیاں ہوں تو یہ ہوگا کہ جیسے کہ پہلی شکل میں ہوا کہ قرض اور وسیعت کی ادائیگی کے بعد بیوہ کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا والدین کو ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے حصہ ملے گا اور اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو جو باقی مال بچ جائے گا اس میں سے وہ دو تہائی میں برابر کی شریک ہو جائیں گی لیکن اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو جو کچھ باقی بچا ہے اس کا ادائی حصہ ملے گا ایک اور صورتحال یہ ہوگی کہ مرنے والا اپنے پیچھے بیوہ کو چھوڑ کر جاتا ہے والدین کو چھوڑ کر جاتا ہے اولاد اس کے ہاں کوئی نہیں ہے لیکن بھائی اور بہن ہیں یعنی بہت سے بھائی بہت سی بہنیں یا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو اس صورت میں بہن بھائی اولاد کی جگہ من لیے جائیں گے جو تخصیم اولاد کے لیے ہے وہی تخصیم بہن بھائیوں کے لیے ہے چاہے معاملہ بھائیوں اور بہنوں کا ہو چاہے صرف بہنوں کا ہو وہ بیٹوں اور بیٹیوں کی جگہ لے لیں گے ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرنے والا مرے اور اس کے پیچھے بیوہ اور والدین کے علاوہ اور کوئی وارث نہ ہو نہ اولاد ہو نہ بہن بھائی ہو تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ بیوہ کو ایک بٹا چار حصہ ملے گا یعنی اب اس کا حصہ دگنا ہو جائے گا اور جو کچھ بچے گا اس میں جو تقسیم ہوگی وہ والدین میں ایسے ہوگی کہ والد کو دو بٹا تین اور والدہ کو ایک بٹا تین حصہ ملے گا یہ جو میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے اس میں اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کے مال کی تقسیم بھی بلکل ایسی ہی ہوگی سوائے اس فرق کے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا جو شوہر ہے اس کو بیوہ کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا یعنی اگر اولاد ہے تو اولاد کے ہوتے ہوئے اس کو ایک بٹا چار اس مال کا حصہ ملے گا کہ جو وسیعت اور قرض کی ادائیگی کے بعد موجود ہے اور اگر مثال کے طور پر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا باقی تمام معاملات ویسے ہی ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے بعض سادہ شکلیں بیان کی ہیں ان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹیوں یا ایک بہن یا ایک سے زیادہ بہنوں کے صورت میں کچھ مال باقی رہ جاتا ہے یعنی وراثت کی تقسیم ایسے ہوتی ہے کہ پوری تقسیم کر دینے کے بعد قانون کے مطابق کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے ایک بیٹی کی صورت میں آدھا حصہ جو باقی بچا اور دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کی صورت میں ایک بٹا تین حصہ کہ جو نہیں تقسیم ہوتا وہ بچ جاتا ہے اس کو کیسے پھر تقسیم کیا جائے گا اس کی کئی شکلیں ممکن ہیں ایک شکل تو یہ ممکن ہے کہ مرنے والا یا مرنے والی اس امکان کے پیش نظر کہ ایک حصہ باقی رہ جائے گا وہ کوئی وسیعت کر جائیں کہ یہ ایسے تقسیم ہو مثال کے طور پر وہ یہ کہیں کہ یہ مال بھی میری بیٹی یا بیٹی ان کو تقسیم ہو جائے یا وہ پھر کسی کلالہ رشتدار کو بھی نومنیٹ کر سکتا ہے کلالہ رشتدار وہ رشتدار ہوتے ہیں کہ جو والدین اولاد یا بیوی شوہر کے علاوہ قریب ترین رشتدار ہوتے ہیں ویسے تو وہ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن بہن بھائیوں کی تقسیم تو چونکہ قانون وراثت میں بیان ہی ہو گئی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ان سے مراد اب یا مامو یا چچا یا خالہ یا پھپی ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کا امکان ہے کہ وسیعت کر کے ان کو اس بقیہ حصے کا حق دار بنا دیا جائے کلالہ رشتداروں کے حق میں بھی وسیعت ہو سکتی ہے کہ جو پاقی حصہ بچ گیا ہے آدھا یا ایک تہائی ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹیوں کی صورت میں تو وہ کسی ایک ایسے رشتدار کو کہ جو کلالہ ہے اگر وسیعت کے ذریعے سے حق دار بنایا گیا جیسے مثال کے طور پر مامو ہے یا خالہ ہے یا پھپی ہے یا چچا ہے تو پھر ان میں سے جس کو اس حیثیت میں وسیعت میں حق دار بنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ اس رشتدار کے جو مزید بہن بھائی ہیں مثال کے طور پر مامو کو نومینیٹ کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ مامو کے علاوہ اور مامو بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی بہنیں خالائیں بھی ہو سکتی ہیں تو اگر جس کو نومینیٹ کیا گیا ہے جس کے حق میں وسیعت کی گئی ہے اس کے کلالہ رشتدار ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ اس کا کوئی ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو جو حصہ کلالہ رشتدار کو نومینیٹ کر کے ملنا تھا اس کا ایک بٹا چھے حصہ اس بہن یا اس بھائی کو بھی ملے گا اور اگر اس کلالہ رشتدار مثال کے طور پر مامو کے ایک سے زیادہ بہن یا بھائی ہیں یعنی ایک بہن یا ایک بھائی ہے یا دو بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا مزید ہیں تو پھر ایک بٹا تین حصہ جو کلالہ کو حصہ ملنا تھا اس کا ایک بٹا تین حصہ ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا بقیہ دو بٹا تین حصہ اس کلالہ رشتدار کو ملے گا کہ جس کو مرنے والا یا مرنے والی نومینیٹ کر کے گیا ہے اس سادہ بیان کے بعد اب ہم آئندہ کچھ کلپس میں کچھ صورتیں سامنے رکھ کر جو ممکن ہے کسی مرنے والے کے بعد اس کے رشتداروں کی تفصیلات کی ان کو ہم بیان کریں گے مثالیں لے لے کر تاکہ یہ قانون اپنے اپلیکیشن میں مزید واضح آئیے اب چند مثالوں سے قانون وراثت کے مطابق تقسیم کو سمجھتے ہیں فرض کیجئے کہ کوئی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور انہوں نے جو قرص چھوڑا وہ ادا ہو گیا جو وسیعت کی وہ ادا کر دی گئی اور اب جو کچھ بچا ہے وہ اٹھارہ سو بہتر یونٹ ہیں آپ ان کو روپے کہیں یا کوئی اور کرنسی سمجھیں یہ خاص اماؤنٹ یہ نمبر اس لیے منتخب کیے گئے ہیں کہ اس سے تقسیم ایسے ہوتی ہے کہ فریکشنز کی ضرورت پیش نہیں آتی جو ایک خامخام پیچیدگی پیدا کرتے ہیں چنانچہ اگر رقم اٹھارہ سو بہتر ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا پچھلی کلپ میں کہ والدین میں سے دونوں کو ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے حصہ ملے گا جو اٹھارہ سو بہتر میں سے تین سو بارہ بنتے ہیں یعنی والد کو تین سو بارہ ملیں گے والدہ کو تین سو بارہ ملیں گے اور بیوہ جس کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملنا ہے انہیں دو سو چونتیس آپ کہ یہ روپے ملیں گے اب یہ تینوں میں جو تقسیم ہوئی رقم تو باقی جو کچھ بچا ہے وہ ایک ہزار چودہ روپے ہیں یہ ایک ہزار چودہ روپے اب موجود ہیں اولاد میں تقسیم کے لیے فرض کیجئے کہ اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو وہ سیدھا سیدھا ایک اور دو کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گا بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دبنا ملے گا اور ہم اپنی سہولت کے لیے تین حصے بنا لیتے ہیں یہ تین حصے جب ایک ہزار چودہ تین سے تقسیم ہوگا تو تین سو اٹس تری تھرٹی ایٹ یہ ایک حصہ بنے گا جو بیٹی کو مل جائے گا اور بقیہ دو حصے بیٹے کو مل جائیں گے جو چھے سو چھتر سکس سیمنٹی سکس بنیں گے اب فرض کیجئے کہ بیٹے دو ہیں اور بیٹیاں بھی دو ہیں تو بیٹوں کے بیٹیوں سے دگنا حصہ ہوگا چنانچہ بنا لیتے ہیں اور ایک ہزار چودہ کو چھے پر تقسیم کرتے ہیں تو ایک سو انتر ون سکس نائن کی فگر آتی ہے یہ دونوں بیٹیوں کو ایک سو انتر ایک سو انتر روپے ملیں گے اور باقی جو حصے بچ گئے وہ دگنے دو بیٹوں کو مل جائیں گے یعنی سادہ طریقے سے قانون وراثت کے مطابق رقم تقسیم ہوگی اب ہم ایک اور صورتحال لیتے ہیں کہ مرنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے والدین بھی زندہ ہیں بیوہ بھی زندہ ہے اور اس کے پیچھے ایک بیٹا یا ایک سے زیادہ بیٹے ہیں تو والدین اور بیوہ کی بات تو ہو چکی کہ والدین میں دونوں کو 312 312 روپے ملیں گے 1872 میں سے اور بیوہ کو 234 روپے ملیں گے باقی جو ایک ہزار چودہ روپے بچ جائیں گے اگر ایک بیٹا ہے تو اس کو ایک ہزار چودہ پورے ملیں گے دو بیٹے ہیں تو وہ برابر سے تقسیم ہوں گے اور اسی طرح سے زیادہ بیٹے ہیں تو برابر میں یہ تقسیم ہو جائیں گے اگر فرض کیجئے کہ ایک بیٹی ہے تو پھر ایک بیٹی کو ایک ہزار چودہ میں آدھا ملے گا یعنی پانچ سو سات روپے اور اگر دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر وہ دو تہائی میں برابر کی شریک ہوں گی یعنی پھر چھے سو چھتر روپے میں دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ان کو برابر کا حصہ مل جائے گا یہ جو ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹیوں کی صورت میں پانچ سو سات روپے ملیں گے یا چھے سو چھتر میں سب کو برابر کا حصہ تقسیم ہوگا اس کے بعد ایک حصہ بچ جائے گا یعنی ایک ہزار چودہ میں سے آپ پانچ سو سات ایک بیٹی دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کو دیں گے تو تین سو اڈ تیس بچ جائیں گے ان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا میں نے گزارش کی تھی کہ اس رقم کو تقسیم کرنے کے کئی امکانات ہیں ایک امکان یہ ہے کہ مرنے والا پہلے سے یہ بتا جائے کہ یہ حصہ ایسے مانٹا جائے گا یعنی کسی کو دے دیا جائے گا لیکن اگر وہ کسی کلالہ رشتہدار کا نام لیتا ہے نومینیٹ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں مثال کے طور پر وہ کسی اپنے چچا کو نومینیٹ کر کے جاتا ہے تو پھر چچا کے جو بقیہ بہن بھائی ہیں یعنی مثال کے طور پر مزید چچا تایا ہیں یا پھپیاں ہیں اگر وہ کوئی ایک ہیں چاہے چچا ہو چاہے پھپی ہو تو ان کو یہ جو باقی بچ گیا ہے یعنی تین سو اڑتیس اس میں سے ایک بٹا چھ حصہ ملے گا لیکن اگر چچا پھپی دو یا دو سے زیادہ ہیں تو اس تین سو اڑتیس میں ایک بٹا تین برابر کا ان میں تقسیم ہو جائے گا اور بقیہ جو دو بٹا تین ہیں وہ اس چچا کو جائے گا کہ جو کلالہ رشتدار ہونے کی شکل میں نومینیٹ کیا گیا ہے یعنی مرنے والے نے اس کو نامزد کر دیا ہے یہ اگر ایسا نہ ہو یعنی مرنے والے نے نہ کسی ادارے کسی کے لیے وسیعت کی ہے اور نہ کسی کلالہ رشتدار کو نامزد کیا ہے اور رقم یوں ہی موجود ہے اس میں ہمارے ہاں کئی آرہ ہیں ایک مشہور رائے یہ ہے کہ قریب ترین مرد رشتداروں میں یہ برابر سے تقسیم ہو جائے گا بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ مسلمان حکمرانوں کو مل جائے گا یہ ظاہر ہے کہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی بیان نہیں فرما نبی اکرم کی جانب سے کسی ایک خاص معاملے میں چونکہ قریب ترین مرد رشتداروں کا ذکر ہے تو بعض لوگوں نے اسی کو دین کا حکم قرار دے دیا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک خاص صورتحال میں آپ نے فیصلہ فرمایا لیکن بہرحال یہ رقم ایک سے زیادہ طریقوں سے پھر تقسیم ہو سکتی ہے میں نے پیشری کلپس میں آپ کے سامنے قانون وراثت کے مطابق رقم جس طرح سے تقسیم ہوتی ہے ہونی چاہیے اس کو اس رائے کے مطابق بیان کر دیا کہ جو ہمارے نزدیک صحیح ہے لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ مشہور اور مقبول عام رائے ہے اب اس کے مطابق بھی آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھتا ہوں اور وہی رقم یعنی اٹھارہ سو بہتر روپے ایسے تقسیم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اس مشہور رائے کے مطابق کہ جس میں مرنے والے کے پیچھے ماں باپ بھی زندہ ہیں بیوہ بھی زندہ ہے اور دو بیٹیاں بھی ہیں اس رائے کے مطابق والدین کو قرآن مجید میں جو بیان ہے اس کے مطابق ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے حصہ ملے گا جو ہم نے دیکھ لیا کہ تین سو بارہ تین سو بارہ روپے ہیں بیوہ کو دو سو چونتیس ملے گا یعنی ایک بٹا آٹھ اور بیٹیاں چونکہ دو تہائی حصہ لیں گی اور یہ دو تہائی حصہ اس مشہور رائے کے مطابق پوری رقم یعنی اٹھارہ سو بہتر کا دو تہائی ہوگا تو وہ بارہ سو اٹھالیس بنے گا اور اگر بیٹیاں دو ہیں تو ان کو چھے سو چوبیس چھے سو چوبیس حصہ مل جائے گا آپ نے اگر یہ چھے سو چوبیس چھے سو چوبیس دونوں بیٹیوں کو دے دیئے یا آپ کہیے کہ دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو بارہ سو اٹھالیس تقسیم ہو جائے گا یہ اماؤنٹ بیٹیوں میں تو اب ذرا جو رقم ہے کہ جو ہمارے پاس باقی بچ گئی ہے اس کو ہم جب تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماں باپ اور بیوہ میں اور ان سب کو جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ادا کرتے ہیں تو جو کل رقم درکار ہے ادا کرنے کے لیے وہ دو ہزار ایک سو چھے بنتی ہے یعنی جو اصل رقم ہے اٹھارہ سو بہتر ادا کی جانے والی رقم اس سے بڑھ جاتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ایک غلطی ہے اس غلطی کی صورت میں یہ تو ممکن ہے کہ دو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کو ان کا حصہ بارہ سو اٹھالیس مل جائے اور ماں کو تین سو بارہ ملے اور باپ کو تین سو بارہ ملے اور یہ پوری رقم اٹھارہ سو بہتر مکمل ہو جائے لیکن بیچاری بیوہ کو کیا ملے اس کے لیے کچھ بھی نہیں مچے گا چنانچہ ہمارے ہاں اس کا عام طور پر جو حل پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام حصہ داروں کے حصے کو ایسے کچھ پرابری کی صورت اختیار کر کے کم کر دیا جائے کہ سب کے حصے کم ہو جائیں لیکن سب کو ان کا حصہ مل جائے اس کے نتیجے میں عملاً مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے یعنی اٹھارہ سو بہتر کی رقم تقسیم ہو جاتی ہے جتنے بھی ورساں ہیں ان میں لیکن حقیقی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑی سری واضح غلطی ہے کہ جس کی اصلاح کی جاتی ہے اور وہ غلطی آپ غور کیجئے نعوذ باللہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ کلام الہی کے اس قانون کے مطابق رقم کو تقسیم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ نے اپنے کلام میں جو اللہ کی ہدایت ہے پوری انسانیت کے لئے قیامت تک کے لئے جس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے یہ نعوذ باللہ غلطی اس میں تسلیم کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام میں کوئی غلطی ممکن نہیں ہے وہ اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے جو ہر ہر چیز سے واقف ہے اس کائنات کی جتنے ستارے اور سیارے ہیں ان کی تعداد سے واقف ہے سمندر کے کنارے ریت کے ہر ذرے سے واقف ہے یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ جب قانون وراثت کو بیان کرنے کے لئے آئے تو اس میں وہ نعوذ باللہ غلطی اپنے الفاظ کو جب ہم سامنے رکھتے ہوئے تقسیم کرتے ہیں تو پہلے ماں باپ اور بیوہ کا حصہ تقسیم کیا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ تین سو بارہ تین سو بارہ ماں باپ کا حصہ ہے اور دو سو چونتیس بیوہ کا حصہ ہے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس حصے کو تقسیم کرنے کے بعد اٹھارہ سو بہتر روپے میں ایک ہزار چودہ روپے باقی بچتے ہیں جو پھر ایک بیٹی ہو دو ہوں دو سے زیادہ ہوں ان میں ایک بٹا دو یا دو بٹا تین اس کا حصہ تقسیم کرنے کے باوجود ایک حصہ بچ جاتا ہے جو قرآن کے مطابق پھر وسیعت کے ذریعے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے اس طریقے کو ماننے کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی عیب اس قانون میں ماننے کا کوئی امکان نہیں ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ خاک کتنے بڑے بڑے عالم ہی کیوں نہ ہوں کہ جنہوں نے اس مشہور رائے کو بیان کیا اور مانا ہے بہرحال ان سے غلطی ہوئی ہے انسان سے غلطی ممکن ہے اللہ سے غلطی ممکن نہیں ہے اس وجہ سے ایمان کا تقاضی یہ ہے حق پسندی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ رائے جو ہم نے سے پہلے بیان کی ہے اس رائے کو قبول کر لیا جائے اور اللہ کے کلام کے اوپر اس عیب کو ہٹا دیا جائے کہ جو عیب بظاہر جب موجود ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اغیار میں غیر مسلموں میں اس پر تنقید کی جاتی ہے اور بجا دور پر تنقید کی جاتی ہے بلکہ ہمارے اندر کے لوگ بھی کہ جو ظاہر مسلمان پیدا ہوئے ہیں لیکن قرآن منجید کے اندر اس بظاہر غلطی کو دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان متزدل ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ حق پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اور اس رویہ کو چھوڑتے ہوئے کہ جس میں آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے خواہ وہ صحیح ہو خواہ غلط ہو اس کو چھوڑ کر اس رائے کو مانیں کہ جو رائے صحیح لگتی ہے حق پر مبنی لگتی ہے مدلل لگتی ہے جس کو ماننے کے نتیجے میں اللہ کا کلام بلکل بے عیب نظر آتا ہے